میں ارز کر رہا کہ نبی کے وفات سے وحی منقطع ہوتی ہے اور دعوت کے چھوڑ دینے سے وحی کی برکات منقطع ہو جاتی اگر وحی کی برکات واقع کرنے چاہتے ہوں تو پھر دعوت پر آ جاؤ میں ارز کر رہا تھا کہ دعوت کیا ہے دعوت کیا ہے دیکھو یاد رکھو دعوت کہتے ہیں اب المعروف انعلم انکر کے فریضے کی ادائیگی کا مسلون طریقہ جیسے نماز کا مسلون طریقہ ہے نماز کا مسلون طریقہ ہے کسی آسان بات ہے نماز کا مسلون طریقہ ہے کہ آپ نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے سمجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو تم اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے نماز پڑھو گے تو وہ نماز دین کو قائم کرنے والی یا وہ نماز منکر سے رکنے والی نہیں ہو سکتی کیونکہ جو نماز صحیح دریقہ سیدہ کی جائے وہ نماز منکر سے یقیناً رک دے گی تو جس طرح عبادت میں نماز کا ایک مخصوص طریقہ ہے اور وہی نماز منکر سے رکنے اور پور دین کے قائم ہونے کا سبب بنے گی اسی طرح دعوت الاللہ نے بھی امن معروف اور نماز منکر کا مسنون طریقہ اختیار کرو تو پھر یہ دعوت پھر یہ دعوت وہ تمام جو وعد دعوت پر ہیں تربیت کے نصرت کے وہ سارے وعد اللہ تعالیٰ پورے کر دیں گے اگر نماز سننے کے طریقے سے ہٹ جائے تو نماز کا اثر ظاہر نہ ہوگا اور نماز قابل و قبول نہیں ہوگی ایسے ہی امن معروف اور نائل منکر اگر ان دونوں فریضوں کو سنت کے طریقے پر ادانہ کیا گیا تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ زمانے میں امن معروف اور نائل منکر صرف کتابوں کی زینت بن کر رہ گئے عوامر پر کتاب لگ دی نواہی پر کتاب لگ دی اور مزید جی چاہا تو کچھ پیسے خرچ کر کے اخبہ والوں سے کہہ دیا کہ ہم آپ کو پیسے دیتے رہیں گے آپ اخبار کے اندر جہاں ساری دنیا کا فہوش اور باطل اور جھوٹ اور سیاست ہو اس میں ایک کالم ایک کالم اخبار میں کہیں گا امن معروف کا بھی کر دینا اور کچھ منکرات بھی اس میں لکھ دینا تاکہ جب لوگ اخبار پڑھیں تو یہ بھی پڑھنے یہاں تک کہ زمانے کے لوگوں کا اب مزاج یہ بن گیا ہے کہ مسلمان سے جتنی بھی اس کے بدن سے خارجی چیزیں ہیں آلات اور ذرائع چینل اور نیٹ ترہ ترہ کے نئے 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 مشینیں یہ بن گئی ہیں دین کی اشاعت کا سبب یہ بن گئی ہیں دین کی اشاعت کا سبب مسلمان جو عملی سرمایہ تھا یہ تو صرف دنیا کمانے کے لئے ہو جاوے اور آلات اور ذرائع جو دین کی دعوت کے پہنچانے کا طریقہ اور راستہ نہیں تھا اس کے لئے اس کو استعمال کر لیا جائے امت تک دین کو پہنچانے کے لئے یہ عمل کی استعداد پیدا نہ ہونے کا اصل سبب ہے عمل کی استعداد اس لئے نہیں کہ براہ راست انسانی جوہر تو براہ راست انسان کی مایہ اور اس کے اپنے آزا عمل معروف و نائمون کر کے فریضے کی ادائی کیلئے استعمال نہیں ہو رہے ہیں اگر انسان سے خارج کوئی چیز نماز نہیں ادا کر سکتی وہ ادا کرنا ہے اس کے اپنے ذمہ ہیں اسی طرح المعروف و نائمون کر کے فریضے کو بھی مسلمان خود مزاد خود ادا کرے خاری چیزیں اس کے ادائی کیلئے استعمال کرنا ہرگز نہ تو سنت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی عجر ہے نہ ہی اس میں کوئی اثر ہے سیدھی بات ہے کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ جب اپنی ذات سے مزمعروف کرے گا اپنی ذات سے خود جا کر لوگوں کو منکر کے معاول سے نکال کر دعوت دے کر عمل کے معاول میں لائے گا یہی اس کے ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے یہ ترجمان السنہ میں میں بات بات اس لئے کہتا ہوں تھا کہ ہمارے علماء کو معلوم ہو کہ یہ بات کہاں سے ہے ورنہ لوگ بچارے ناواقف ہوتے ہیں وہ غلو سمجھ کر مخالف سوچ میں پڑھ جاتے ہیں لکھا ہے علماء نے ترجمان السنہ کی دوسری جنہ نا بدر عالم نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی ذات کی اسلام میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا لکھائے کو اس کا ایمان کامل نہ ہوگا اور یہ بات اس آیت کے ذہر میں لکھی ہے کہ تمہارے خیر امت ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم دوسروں کو فرائض اور عوامل پر آمادہ کرتے رہو آمادہ کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ تم کتاب میں لکھ کر چھاب دو اور جسے پڑھنا وہ پڑھ لے نہیں اس لیے کہ ام المعروب و نائر منکر یہ قلم سے کرنے کا کام نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ ام المعروب و نائر منکر تقیر کا کام نہیں ہے تقیر کا کام نہیں ہے نہ یہ تقیر کا کام ہے نہ یہ تحریر کا کام ہے بلکہ یہ تو ایک عملی محنت ہے ہم المعروب و نائر منکر ایک عملی محنت ہے اس لیے امام المحدثین ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنتم خیر امت آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ تم لوگوں کو شرق اور کفر کے معاہول سے نکال کر ایمان اور عمل کے معاہول میں لاؤ یہ تمہارے خیر امت ہونے کے لئے شرط ہے اوہو کتنی عجیب بات ہیں سب سمجھ سترہ سنو تمہارے افضل امت ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دے کر شرق اور کفر کے معاہول سے نکال کر ایمان اور عمل کے معاہول میں لے کر آؤ تاکہ ان کے دل میں ایمان داخل ہو تمہارے خیر امت ہونے کے لئے شرط یہ ہے یہ زمانے میں لوگ بیچارے آلات کے ذریعے سے پیغامات بھیج کر سمجھتے ہیں کہ ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں سب سے بڑی جو ہے کیا کہنے چاہئے نوافیت اور جہالت کی بات ہے کیونکہ جب دعوتی اللہ میں صحابہ کی صرف کو سامنے نہیں رکھو گے اور محمد علیہ السلام کے طریقوں کو سامنے نہیں رکھو گے تو عبادات اور عادات سب کی سب سب پر رواج غالب آ جائے گا جیسے آج کے عادات پر رواج غالب ہے عادات پر عادات کا مطلب ہے انسانی ضروریات اس پر رواج غالب ہے کھانا کیسے کھائیں کہ میز کسی بیٹھ کر کھائیں رواج کا تقاضہ ہے سنت کا تقاضہ یہ ہے کہ نیچے بیٹھ کر کھاؤ سنت کا تقاضہ ہے کہ نیچے بیٹھ کر کھاؤ انگلی سے کھاؤ سنت کا تقاضہ ہے نہیں رواج کے دعا چمچے سے کھاؤ برش کر لو دانت میں اسے بھی دانت صاف ہو جائیں گے سنت کہتے ہیں کہ نہیں مسواد کرو سنت کیا کہیں گے مسواد کرو لوگ کہیں گے دانت صاف کرنے ہی تو مقصود ہے یہ زمانے میں لوگ یہ کہنے رگے بھائی دین مقصود ہے نا کیا مقصود ہے دین مقصود ہے اس کے لئے چلنا فردان اس کے لئے کوئی مقصود طریقہ اختیار کرنا کوئی لازم نہیں سنو میں کیا کہہ رہا بعض دماغ ایسے ہیں کہ شیطان نے ان دماغوں پر بات entertaining کہ امت میں دین کے آنے کے لئے کوئی مقصود طریقہ نہیں ہے امت الدین کے آنے کے لئے کوئی مقصود طریقہ نہیں ہے اور عمالباروپ بنائے منکر کا کوئی متعین مخصوص طریقہ نہیں ہے جس زمانے میں جس طرح بھی ہو لوگوں میں دین آنے چاہیے سنو میں کیا کہہ رہا دانت صاف کرنا مخصود ہے تو برشہ کر دو آپ بھی بتائیے کہ آپ برش دانت صاف کرنے کے لئے مسواق کا متوادل بن سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ ہاں برش زمانے کا طریقہ ہے مسواق زمانے کا طریقہ ساری دنیا بھی جمع ہو جائے تو خدا کی قسم وہ مسواق کا متوادل نہیں لاسکتی کیوں کہ مسواق ہی سنت ہے مسواق ہی مسواق ہی سنت ہے اگر جو تم یہ کہو کہ برش سے دانت صاف کرنا مخصود ہے اور یہ مخصود برش سے بھی حاصل ہو سکتا ہے ستر فائدہ برش پر نہیں بلکہ مسواق پر رہے جائے سنو میں آری بات تو جب تم وضو کے ایک جز مسواق کا بدل نہیں لاسکتے کہ مسواق ہی سنت ہے تو نبی جس طرح دعوت دے رہے ہیں اور جس طرح آپ کے صحابہ دعوت دے رہے ہیں اس امت کو دن کی دعوت پہنچانے کے لئے کوئی چیز زمانے میں کرنایا طریقہ آپ کی دعوت کا متبادل کیسے لاسکتے ہو جب وضو کے ایک جز مسواق کا متبادل نہیں لاسکتے ہیں شیطان داخل ہو جائے گا سنو ہم اس لئے عرض کرتے ہیں کہ یہ کہنا کہ بھئی دعوت کا مخصوص طریقہ نہیں ایسا نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس امت کو عبادت کا شادیوں کا لباس اور کھانے پینے اس سن جو وضو کا ایک مخصوص طریقہ سکھلایا ایسے ہی آپ نے اس امت کو دعوت کا بھی ایک مخصوص طریقہ اور دین کے محنت کا بھی مخصوص طریقہ امت کو دیا ہے نیاز کرنا چاہتا ہوں نماز اسلام کا رکن ہے 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 اور نماز کا وقت محدود ہے نماز کا وقت محدود ہے تاخیر کرتے گئے تو نماز کا وقت گزر جائے گا قضاء ہو جائے گی ایسی نماز جیسی عبادت جی اسلام کا رکن ہے جس کے بغیر اسلام نہیں جس نے اسلام کو سر کا درجہ دیا ہے ہاتھ کٹ دو پاؤں کٹ دو آنکھ نکال دو انسان باقی رہ سکتا ہے سر کٹ دو تو انسان موت اگر آگئی تو باقی نہیں رہ سکتا جانتے ہیں یہ درجہ نماز کے اسلام میں اور وقت اس کا محدود تاخر ہوگی تو قضاء ہو جائے گی محدود وقت میں اس رکن کو ادا کرنے کے لئے صحابہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ ہم نماز کے لوگوں کیسے جمع کریں ہر گھر پہ جانا پڑتا ہے نماز 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 کے کے سب کو لاتے ہیں کیسے پتہ چلے لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم دھول بجا جیا کریں لوگ جمع ہو جائیں گے آواز پر کیونکہ ہمارے ہاں آج کے لئے ہی طریقہ ہے لوگوں کو کسی تقریب میں کسی غم خوشی میں جمع کرنے کا فرمایا نہیں نہیں یہ طریقہ یہودیوں کا ہے صحابہ نے عرض کیا جی ایک ناقص ہوتا ہے جو آگے سے کھلا ہوا پیچھے سراخ باریک ہوتا ہے اس میں سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کی آواز ذرا بلند ہوتی ہے اس میں ہم نماز نماز کہہ دیں گے تو لوگ نماز کے لئے آ جائیں گے آج کرتے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھئی مائک پر نماز کیوں نہیں ہوتی مائک پر نماز کیوں نہیں ہوتی کیوں نہیں سمجھتے کہ سنت کے زیادہ قریب کون سا عمل ہے سنت کے زیادہ قریب کون سا عمل ہے یوں نہیں سوچتے یوں سوچتے ہیں کہ یہ کام یوں کیوں نہیں ہوتا یہ کام یوں کیوں نہیں ہوتا جو بھی اس زمانے میں روادی شکلیں آ رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کسی طرح یہ شکل غالب آ جائے اس شکل کے تابع دین ہو جائے یوں نہیں سوچتے کہ اس عمل کے کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے جواز کی شکلیں تلاش کرتے ہیں سنت کے طریقے تلاش نہیں کرتے جواز کی شکلیں تلاش کرتے ہیں سنت کے طریقے تلاش نہیں کرتے اس زمانے میں سنتوں کے ختم ہونے کا سبب ہی یہی ہے کہ سب کے سب جواز کی شکلیں تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ جواز کی شکلوں میں سہولتیں ہیں اور سنت میں مجاہدہ ہے